اسلام علیکم کیسے آپ سب کچھ ڈیز پہلے میں نے تین لاکھ کے بجٹ کی گاڑیاں شیئر کی تھی اس کے پاس میں نے بتایا تھا کہ اب ہم نیکس ٹیپ پانچ لاکھ پہ جائیں گے یہ پانچ لاکھ میں آپ کو کون سی گاڑیاں مل سکتی ہیں اچھا میرا کیا ہے کہ میں یہ جو بھی بجٹ آپ کو دیتا ہوں اسٹیمیٹڈ بجٹ والی جتنی بھی دیتا ہوں اس میں میں ہیچ بیک گاڑیاں اور بڑی گاڑیاں ان کو لید لیدہ کر دیتا ہوں تو آج جو میں ویڈیو بنا رہا تھا وہ جس سپیسیفک ہیچ بیک گاڑیوں کے لیے تھی چھوٹی گاڑیوں کے لیے تھی یا یوں سمجھ لیں ہماری لوکل زبان میں بغیر ڈگگی والی گاڑیوں کی تھی تو میں ایک بات آپ سے اور کرنا چاہتا تھا کہ میں آپ کو جو بھی انفرمیشن دیتا ہوں وہ میرا ذاتی تجربہ ہوتا ہے میں جسٹ ویڈیو بنانے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بولتا پچھلی ویڈیو میں میں نے کوئی ریٹ دیئے تو اکثر دوست کہنے لگے کہ آپ بہت کم ریٹ لگاتے ہیں اتنے میں گاڑیاں نہیں ملتی میرے بھائی گاڑیاں ملتی ہیں میں جو جو گاڑیاں میں نے لیں ہیں میں اس کی حساب سے آپ کو پرائز رینج بتاتا ہوں اب مارکیٹ کی ویلیو آپ شوروم کی یا جو آنر ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ سنے دو وہ تو بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے بر جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو بھی سستی گاڑیاں مل جائیں گی تو چلیں خیر پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں یہ بات کر چک ہوں یہ بات کہیں اور نکل جائے گی تو ہم آتے ہیں اپنی لسٹ کی طرف کہ پانچ لاکھ کے بجر میں ہمیں ہیچ بیک کون کون سی گاڑیاں مل سکتی ہیں ایزی لی میں نے چھے گاڑیوں کی لسٹ بنائی ہے جو میرا ذاتی تجربہ ہے جن کا مجھے پتہ ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ اور بھی کوئی گاڑیاں مل جائیں وہ آپ کا تجربہ ہوگا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا تو سب سے پہلے گاڑی جو پہلے نمبر پہ آتی ہے ہماری قومی گاڑی ٹاپ آف ڈی لائن سزوکی مہران سزوکی مہران آپ کو پانچ لاکھ کے بجٹ میں وی ایکس ایزی لی مل جائے گی وی ایکس آر نہیں ملے گی موڈلز آپ کو مل جائیں گے دوہزار دس سے لے کے دوہزار بارہ تک میں بھی تیرہ تک بھی مل جائے اچھا اب میرا کیا ہے میرا یہ ہے کہ میں نے ایک دوہزار چودہ وی ایکس آر پانچ لاکھ بارہ ہزار پے کی لے لی تھی اب میں اگر آپ کو بتاؤں گا اب میں ویسے بتاتا کہ آپ کو دوہزار چودہ بھی مل جاتی ہے تو آپ حیران رہ جاتے ہیں واقعی ملتی بھی نہیں ہے بٹ میرا یہ ہے کہ میرا ایک جیک لگ گیا اور مجھے سستی گاڑی مل گئی تو آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو بھی مل سکتی ہے بھر چلیں میں آپ کی اس کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایزی لی دوہزار دس سے لے کے دوہزار بارہ تک وی ایکس وی ایکس آر نہیں وی ایکس ملے گی اچھا ایک اور دوست مجھے کمنٹ میں اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ فیول کنزمپشن بھی بتایا کریں چلیں میں باقی گاڑیوں کو بتاتا ہوں مہران کی تو ویسے بھی انڈر سٹوڈس ہی ہے کہ تیرہ چودہ تو یہ عام دیتی ہے اگر آپ ہارڈ فوٹ کے ساتھ سے چلاتے ہیں تو بھی یہ تیرہ چودہ دے جائے گی آپ کو اگر آپ مزید ذرا آرام سے چلاتے ہیں تو شاید پندرہ سولہ تک بھی پہنچ جائیں آپ اچھا اس کے بعد دوسری ہمارے پاس آ جاتی ہے دوسری نمبر پر ہمارے پاس آ جاتی ہے آلٹو آلٹو ہزار سی سی موڈل اس میں آپ کو ایزی لی مل جائیں گے دو ہزار تین موڈل سے لے کے دو ہزار سات موڈل تک ایزی لی مل جائے گا اچھی کنڈیشن میں گاڑی مل جائے گی گاڑی تو پیاری ہے بٹ فیول ایوریج کے حساب سے میں نے پرسنی طور پر کبھی رکھی نہیں ہے فیول ایوریج اس کی بہت زیادہ گندی ہے تو میرا نیخیال کہ اگر آپ ویسے رکھنا چاہتے ہیں لینا چاہتے ہیں اتنی زیادہ خراب بھی نہیں ہے کہ آپ اسے کلنے لگ جائے ابھی تک ہم نے مہران کا ذکر کیا ہے تو مہران کی نسبت اس کی کم ہے فیول کنزپشن کافی زیادہ کم ہے باقی سپیشیس ہے کھلی ہے فیچرز اس کے زیادہ ہیں فار ایزیمپل مہران کی سسپینشن وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پوری سوری ہوتی ہے سسپینشن وائز آلٹو بہت مضبوط ہے اس کے بعد تیسرے نبر پہ جاتی ہے ہنڈائی سینٹرو ہنڈائی سینٹرو آپ کو دوزار تین دوزار چار دوزار پانچ مرڈل ایزیلی مل جائے گا پانچ لاکھ کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا ایزیلی اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ تردد کرنے کی یا بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے گاڑی بڑی ہے سپیشیس ہے ہیڈ روف ہیڈ کی بھی بہت زیادہ سپیشیس ہے لیگز کی بھی ہے کافی کھلی گاڑی ہے بٹ اوورال دیکھا جائے تو فیول کنزپشن کے حوالے سے سینٹرو بھی بہت ماری سی گاڑی ہے اتنی مزدار گاڑی نہیں ہے فیول کنزپشن بہت زیادہ اس کی فیول ریورج بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے اب فورت نمبر پر آ جاتی ہے ہمارے پاس کورے دائیہ سو کورے موڈل دوہزار پانچ چھے سات ایزیلی مل جائے گا آپ کو بہت زیادہ ایزیلی مل جائے گا آرام سے بالکل ساف ستری ساف ستری گاڑی آپ کو مل جائے گی گاڑی یہ بھی اچھی ہے کورے سپیشیس بھی ہے ذرا کھلی گاڑی ہے اچھا اس کورے کا نا میرا ذاتی تجربہ ہے کورے کی فیول کنزپشن بہت بری ہے میں نے تقبیر چار ماہ رکھی تھی پانچ ماہ میں نے چلائی تھی کورے تو فیول کنزپشن اس کی بہت بری ہے ایوریج بہت گندی ہے اس کی اور مجھ سے نہیں سیٹ ہوئی تھی میں نے بہت کوشش کی بہت اچھے اچھے میکینکس سے میں نے کام کروانے کی کوششی کی ب nutzen مجھ سے اس کی ایوریج نہیں سیٹ ہوئی فیول کنزپشن اس کی اچھی نہیں ہے کورے کی باقی سسپنسن وائز اچھی ہے گاڑی سسپینشن مضبوط ہے اس کی مہران سے تو لاکھ درجہ مضبوط ہے باقی فیو ریورج کے حساب سے یہ مہران سے بھی نیچی آ جاتی ہے اچھا اس کے بعد پانچ میں نمبر پر سوزوکی کلٹس سوزوکی کلٹس آپ کو پانچ لاکھ میں اچھی گاڑی صاحب ستری گاڑی دوزار تین چار پانچ چھ سات مارل تک مل سکتی ہے سات مارل تک مل سکتی ہے کیونکہ سات مارل کے بعد ای 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 فائ انجن آ گیا تھا میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو میں بھی بتایا تھا ای 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 انجن آ گیا تھا چار سلنڈر میں تو یہ چار سلنڈر گاڑی تو آپ کو نہیں ملے گی بٹ دوزار سات تک جو کاربونیٹڈ انجن ہے اس میں آپ کو ایزلی مل جائے گی اچھی گاڑی مل جائے گی باقی اوورال کمفرٹیبل گاڑی ہے اس کا بھی تھوڑا سا میرا ذاتی ایکسپینیس ہے ایک تو یہ کہ انجن کی پک مجھے نہیں مزا دیا تھا اس نے ای ای سی کے ساتھ تو بلکل وہ ایسے ملنے والا ہو جاتا ہے کیوں تین سلنڈر ہے چھوٹا سلنڈر آ جاتا ہے گاڑی بڑی آ جاتی ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد فیول کنزپشن اس کی وہ بھی آپ ایز ایکول ٹو بلکہ مہران سے ایک دو کلومیٹر کام رکھ لیں آپ اس کی اتنی ہو جاتی ہے اور چھٹے نمبر پر اکسل دوست کہتے ہیں جی آپ بولان کا نہیں بتاتے بولان کا نہیں بتاتے تو بولان کا ہے سچ میرا اپنا ذاتی ایکسپینیس کوئی بھی نہیں ہے میں کبھی کیریڈپے کا فین نہیں رہا میں نے کبھی کیریڈپہ لیا نہیں ہے میں نے کبھی چلایا نہیں ہے مجھے بیسے ذاتی طور پر پسند نہیں ہے تو اپنی اپنی پسند ہوتی ہے بہت کچھ دوست کہتے ہیں کہ آپ لازمی کیریڈپے کو بھی ان رکھا کریں کسی بھی لسٹ میں یا آپ ریسٹوریشن کی باتیں کرتے ہیں تو اس میں بھی کیریڈپے کو ان کیا کریں تو چلیں ہم اس لسٹ میں پہلی دفعہ کیریڈپے کو ان کر لیتے ہیں سزوکی بولان جو میں نے ساری معلومات لی ہیں جتنے بھی کاروباری ہیں یا شورومز والے ہیں یا جتنے بروکرز ہیں میں نے سب سے ان سے پوچھا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سزوکی بولان آپ کو دوہزار پانچ سے لے کے دوہزار آٹھ تک اچھی کنڈیشن میں مل جائے گا پانچ لاکھ کے اندر جنہوں نے کاروبار کرنا ہے یا جن کا بزنس اس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہی لیتے ہیں کیریڈپہ گھر کے یوز کے لیے تو بہت کم لیتے ہیں لوگ لے بھی لیتے ہیں تو پانچ لاکھ کے بجٹ میں ہیچ بیک گاڑیوں کی یہی لسٹ میلے مائنڈ میں تھی میرا ذاتی تجربہ تھا اس کو چھوڑ کے سزوکی بولان کو چھوڑ کے باقی میں نے مارکیٹ دیکھی ہوئی تھی تو یہ گاڑیاں آپ کو ایزلی مل سکتی ہیں لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا ورک کرتے ہیں تھوڑا سی محنت کرتے ہیں آپ کو اس سے اوپر کے مارڈل بھی مل سکتے ہیں نہیں پیسوں میں مل سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو اپنی بھی مثال دے دی ہے کہ میں نے وی ایک سال لے لی تھی پانچ لاکھ بانہ ہزار روپے میں بٹ یہ یہ نہیں کہ ہر جنگہ پہ آپ کو ملنے لگ جائیں گی آپ کو دھوننا پڑے گا اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی ٹائم لگانا پڑے گا تو گاڑی مل جاتی ہے آپ کو بھی مل جائے گی تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کا ایکسپیرینس سے علاوہ ہے تو لازمی شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی